جب بابا رازم کپتان تھے اور پاکستانی ٹیم پرفارمنس نہیں دے رہی تھی نا تو ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بڑے بڑے پلیئرز جو ایکس تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے میرے موہ میں اس وقت ہو رہا ہے ایک چھالا جس بنیاد پر آپ کو میری آواز اور وائس میں تھوڑا سا ایشو آئے گا کہ میں تھوڑا سا چبی ٹائپ موہ رہا ہوں کیونکہ میرے یہاں بھی شدید پین ہو رہا ہے لیکن ویڈیو بنانا ضروری تھا تو چینل کے لیے تو میں اس ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں اور اگر آپ نے میرا ویڈیو چینل کی جو سبسکرائب نہیں کیا میرا یہ والا تو کینلیز کو سبسکرائب کر لیجئے تو میں بیاد کر رہا تھا کہ جب بابا رازم کی ٹیم پرفارمنس نہیں دے رہی تھی بابا رازم کی ٹیم سے مراد بابا رازم جب کپتان تھے تو بڑے بڑے چینلز میں میں سنتہ کرتا تھا کہ یہ کپتانی میں کپتان کی پرفارمنس امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ٹیم کی افالا چنا اسی طرح ایک صحاب میں جن کا نام ہے شاہد خانہ فریدی وہ صحاب فرمایا کرتے تھے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے تو کپتان کی پرفارمنس سے ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے یعنی کہ اگر کپتان پرفارمنس کر دے گا تو ٹیم بھی اچھا کرے گی یعنی کپتان اچھا کرے گا تو ٹیم اچھا کرے گی تو جناب سے میرا صرف یہ سوال بنتا ہے کہ جناب علی میں آپ کے پرسنل اشور پر تو جاتا بھی نہیں آپ کا شاہین شاہین افریدی سے جو رشتہ ہے وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے ایس اپلیئر شاہین شاہین افریدی شاہید خان افرید صاحب یہ فرما دے کہ شاہین افریدی صاحب کی جو پرفارمنس ہوئی ہے اس وقت ابھی ہم سیریز ہارے ہیں ابھی تو دو میچ باقی ہیں کیا پتہ ہم پانچ سفر سے آجائے ہیں ابھی وہ نمبر نو اور ابھی فیلالم تین سفر سے ہار گئے تو اس پہ کیا بولیں گے کہ کپتان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو ٹیم کی پرفارمنس اب تو بابر آزم نہیں ہے تو آپ کہاں خاموشی ہے اتنا کیوں ساپ سونگا وہ ہے آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے کیونکہ آپ محصول فرما کرتے ہیں ہر جگہ کہ میں تو انٹی تھا شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنانے میں میں تو رزوان کو بنانا چاہتا تھا تو یہ تو دوگلاپن آپ کرتے ہیں نا یہ ہم سب کو نظر آتا ہے تو کینڈی اب اس چیز پہ سٹیٹمنٹ چون نہیں آرہا آپ کا آپ کو تو اس وقت جیسی بابر کو امیان چھارتا تھا آپ تو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ کپتان اچھا نہیں ہے کپتان اچھا کرے گا تو ٹیم بھی اچھا کرے گی تو اب نہ کپتان اچھا نہیں ہے تو ٹیم بھی اچھا نہیں کر رہی ہے ہم کو کہ بابر کے لیے تو آپ کے لیے بہت آواز اٹھ رہی تھی بابر کی کپتانی کے بارے میں تو بابر اچھا انڈیویجول کے لیے نہیں اٹھ رہی تھی لیکن بابر اچھا اچھا کیپٹن آپ کے لیے آپ کا اس کے بارے میں بہت باتیں چلنی تھی تو اب شاہین شافریدی کی زیادہ پرفارمنس بتا دے رن مشین بنے میں ایشیا کپ ورلڈ کپ آسٹریلیا ٹیسٹ میچ سیریز اور اب یہ ایزا جو ایزا کیپٹن بھی کہہ لیں یہ سیریز انڈیویجول پرفارمنس ایشیا کپ میں صفر ورلڈ کپ میں صفر اپنا ٹیسٹ میچ میں دو ٹیسٹ میچ کے لیے تیسے ٹیسٹ میچ سے ریسٹ کا بہانہ کر کے بھاگ لیے اور پھر ٹی 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 آپ کے سامنے بہترین کپتانی ڈوس جیت کے وار وار بیٹنگ نہیں کر رہے بولنگ کر آئے جا لے جارے کہ نہیں بھے ہم پہلے بولنگ کریں گے تو بھائی جان ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بکٹ نہیں پڑی پہلے میچ میں چھبیس رن کھائے تھے جس بیٹر نے آج کے ٹی 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 میچ میں تیسٹے ٹی 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 میں ہاریس رف کو ستائیس رن مارے اسی بیٹر شاہین شاہفریدی کو پہلے میچ میں چھبیس رن مارے تھے اور شاہین شاہفریدی کو لے لیں یا ہاریس رف کو لے لیں یہ دونوں کا تو ریکارڈ چلا رہا ہے جیسے ویرات کو لی اور روی شرما ورلڈ کپ میں رن مشین دی رہا ہے بیٹر کے طور پر ہمارا بیٹر کوئی رن مشین نہیں تھا ہمارا بولر رن مشین بناوا تھا وہ ہاریس رف اور شاہین شاہفریدی ہزار انس پلس تک تر لگ بگ انہوں نے رنشتوں دے دیئے تھے سیم ہا لنک اپ ٹی ٹوئنٹی میں چلنا ہے اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ مجھے آئینو سی دیا جائے تاکہ میں جا کے مزید لیگز کھیلوں یعنی کہ آپ ٹیسٹ میچ کھیلنے سے بھاگ رہے ہیں کپتانی مجھے کرنی ہے ٹی ٹوئنٹی کی ٹی ٹوئنٹی میں پرفارمنس انٹرنیشنل میں پاکستان کو رپیزنٹ کرتے ہوئے پرفارمنس خود بھی زیرو کپتانی بھی سے پر اور اب میں نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے خبریں یہی آئیں کہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی کے ہارنے کے بعد چائے ٹیسنگرو میں لڑائی بڑائی ہوگی سینے کھلا رہیوں کی اس میں کتی صداقت ہے اگر سچائی تھی سچائی نہیں تھی تو کوئی وہ بھی آنا چاہیے تھا کہ آنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسی کوئی جوابی نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ جو میٹے نے رپورٹ کیا وہ صحیح تھا تو کھلاڑیوں میں جو بحث ہوئی کہ ہمیں نو سی چاہیے اس میں شاہین شاہ فریدی سے ریفرست دے تو آپ کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے ریسٹ چاہیے لیکن آپ کو کوئی ادر لکھ کھیلنے کے لیے آپ کو ریسٹ نہیں چاہیے آپ کی باڈی کو ریسٹ نہیں چاہیے تو یہ جو اپرو چینہ شاہین شاہ فریدی کی یہ بہت سوال اٹھا رہی ہے اور میں صرف سیرا سوال صرف شاہید آفریدی سے ہے کہ آپ آپ کی آواز کیوں بند ہے پہلے جو بڑھ چڑھ کے بولتے تھے اب کیا ہوا شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس آپ یہ باتیں مت کریے گا کہ ابھی سٹارٹ ہے ابھی اس کو موقع دو ابھی دینی کتنے ہوئے پہلی تو سریز ہے ارے بھائی ہم پاکستانی کرکڑنگ فین کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے ابھی اس کو چانس دے دو جی اس کو ٹیسٹ میچ کے کپتان کو وہ دے دو جی وہ ابھی نیا بنا ہے صرف حر سے ہار گیا ابھی ٹی ٹوینڈی کے کپتان کو دے دو جی صرف حر جا گیا ابھی ونڈے کے کپتان آگے چل کے آئے گا جب نومبر میں میچے دوں گے تو جی ونڈے میں وہ اب اس کو نیا کپتان بنائے نا تو اس کو ابھی تھوڑا موقع دینا چاہیے تو کیا صرف میچ ہارتے رہیں گے لاسٹ بارہ انٹرنیشنل میچز اگر پاکستان کے کاؤنٹ کیے جائے نا تو یہ پاکستان نے اگر بارہ میں سے پاکستان کے دس كل سویں ہارتی صرف دو جیتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ situation ہے ساہین شاہ حریدی صاحب یہ مجھے سارا جواب دے ہیں یہ ہماری ہم کہاں بیچ رہے ہیں آپ نے کپتان بدلوا دیا آپ نے نہیں بدلا یہ ہارے گا آپ تو کہتے تھے نا کہ بدلو کپتان بدلو میرا کہنے کا ذریعہ مقصد تو اور لوگ64 نے کپتان بدلے کاؤنا دیا سب بدل دیا نتیجہ آپ کے سامنے نا کپتان دیکھیں اپروچ اچھی ہوگی نا تو سب کچھ اچھا ہوگا سازش کے تحر چس تحر بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے کسی کے ٹھانگیں کچھ کے آوگا نا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی سو ابھی بھی جو پلاننگ چل رہی تھی جو اسے میں نے باست علی کو سنا کہ پلاننگ چل رہی ہے کہ بابر کو ورلڈ کپ میں نہیں لے کے جانے ٹیوٹنٹی میں بابا بابر نے کرا رہا جواب دے دی آپ کو بابر نے تو پچاس مار کے رد بھی تو اب آپ کس کو لگے بابری تو واحد بیٹر تھا آپ کا جو پرفارمنس دے رہا تھا کیونکہ رن مشین ہمارے بیٹر کے علاوہ ہمارے بولر بنے ہوئے تھے جو وہ ہی اتنے رن دے دیں گے تو بیٹر کہاں تک اس کو اس کو چیز کریں گے تو اشیو جو یہاں پہ آ رہے ہیں اب بسلا تو یہ یہ نا کہ جب آپ اتنا رن بولر ہی کھا جائیں گے وہ بھی سٹرائک بورر مار کھا رہا ہے ہارس اور وہ شاہین سافری دی مین سٹرائک بورر مار کھا رہا ہے تو پھر بچائی کیا شاداب کو مکالا شاداب کی پرفارمنس سیفر تھی اوسامہ امیر کو لائے ان کی پرفارمنس سیفر نواز کو لائے ان کی پرفارمنس سیفر تو بھئی ہمارے پاس ہے کون کون کھلے گا ہمارے پاس ہے ہی کون یہ کیا کپتانی ہے کیا آپ کیا ٹیم سیلیکشن ہے سوال تو اٹھیں گے کیونکہ پہلے تو بابر بلزام لگ رہا تھا کہ دوستی یاری میں لوگوں کھلا رہے تو اب سوال سیلیکشن میں میں سوال اٹھاؤں گا کیونکہ آپ تو بابر پر سوال اٹھاتے تھے کہ بابر دوستی یاری میں لائے جو کوئی بھی ایکس وائی زر میں سب کی بات کر رہا ہوں شاہید خانہ فریدی کی بات نہیں کر رہا ہوں شاہید خانہ فریدی سے صرف یہی سوال ہے کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ کپتان اچھا کرے گا جو ٹیم اچھا کرے گی تو آپ بتا دیجئے آپ کیا سنیاری ہو اب پہ کیا ہے یہ تو بابر آزم کی ٹائم آپ نے بولا تھا اب آپ تو شاہید شاہید خانہ فریدی صاحب ہیں اس پہ کپتان میں تو ان پہ کیا بولیں گے ان کی پرفارمنس اور ٹیم کی پرفارمنس پہ کیا بولیں گے سو ہمارے گیاں جو یہ دوگرہ پانے نا یہ بہت خطر نہ آکے اور یہ ہی ٹیم کو ڈبوتا ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ میں آپ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جب آپ پہ پلٹ کے آتی ہیں نا جس کا آپ فیور کر رہے ہوتا ہے اس کی پرفارمنس نیل نظر آتی ہے اس کی وجہ سے ٹیم ہار رہی ہوتی تو پھر آپ کے آواز بن ہوتی ہے پھر آپ کو ساپ سونگا آتا ہے پھر آپ سکرین سے غائب ہو جاتے ہو پھر ایسی باتیں نہیں کہہ کریں بہتر ہے کیونکہ جس طرح بابر کو نکالا کیا وہ ٹوٹلی انفیر تھا اور اس کے لیے بار بار ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے وہ طریقہ کار غلط تھا کیونکہ اس سے بابر was not a responsible پوری ٹیم responsible تھی اور وہ نتیجہ اللہ آگے دکھا ہی رہا ہے وائٹ واش ہوئے ہم ٹیس میچ میں اور اب تین سے فرصہ بھی سیریز ہارے ہوئے ہیں we never know کہ دو میچ بھی ہار جائے ہو وائٹ واش ہو جائے سو آگے کیا ہوگا اللہ آفیز اس ٹیم کا اس منیجمنٹ کا باقی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی اس نے میرا مو کہی چھالا ہوا ایسے شاید آپ کو میری آواز جوڑی سی چبی ہوئی ہے زبان جوڑی سی کٹی ہوئی ہے اس طرح سے بولنا پڑ رہا ہے مجھے کیونکہ پتہ نہیں کچھ نیچے میرے تعلوم میں کچھ ہو گیا ہے خیر اب اپنا خیال لکھئے گا میرے چینلل سسکراب کر لیجئے گا اللہ حافظ